بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہے وبرکاتہ و بیوز آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیشو پر بات کرنا جا رہے ہیں جو کہ بزنس آئیڈیاز میں موسٹلی یوز ہوتا ہے آج کھل یوٹیوب پہ ہر ایک بندہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور یوٹیوبرز جو ہمارے کولکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دس ہزار میں سٹارٹ کر سکتے ہیں پندہ ہزار میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بیس ہزار میں بھی اور بغیر پیسوں کے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ان کی کسی حد تک اس بات سے ہم اگری بھی کرتے ہیں اور ڈس اگری بھی کرتے ہیں اس کی بہت سری وجوہات ہیں لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایل ایڈی بلپز کے بارے میں جو کہ یوٹیوبز کے اوپر آپ نے بھی بہت سری ویڈیوز دیکھی ہوں گی ہم نے بھی بہت سری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ دس ہزار سے آپ سٹارٹ کر لیں سٹاک لے لیں ہماری کٹ لے لیں دس ہزار کی کٹ ہے پندرہ ہزار کی کٹ ہے بیس ہزار کی کٹ ہے آپ اتنے میں آپ کو ہم پچاس بلپ بنانے کا مٹیریل ہی دیں گے اور آپ سٹارٹ کر لیں تو بگنرز چتنے بھی ہمارے ویورس ہیں وہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کریں کیوں کہ اس میں آپ کے لازز کا بہت زیادہ چانس ہے سب سے پہلے کسی بھی فیلم میں جانے سے پہلے آپ کو اس کی سٹیڈی کرنے بہت ضروری ہے اس کا نالج لینا بہت ضروری ہے سپیشلی جو ایلی ڈی بائل اپس ہیں اس کے اگر بزنس ہب سٹارٹ کرنا چاہتے تو مینیمم بھی آپ کے پاس کم سے کم چار سے پانچ لاکھ ہونا چاہیے دو لاکھ روپے آپ کم سے کم یا ڈائی لاکھ روپے آپ اس پہ انویسٹ کریں اور ڈائی لاکھ آپ کے پاس بیک اپ بہن چاہیے اگر خدانہ حصہ کچھ ہوتا بھی ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ڈائی لاکھ انویسٹ کر ہی دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈائی لاکھ انویسٹ کرنے کے لئے ہم جائیں گے شالمی مارکیٹ لاہور یا کسی بھی پاکستان میں کراچی میں ہیں لاہور میں ہیں یا روپنڈی اسلامباد میں ہیں شیصلہباد میں ہیں تو شالمی مارکیٹ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ فراوڈ ہے اتنا زیادہ فراوڈ ہے کہ آپ اور ہم عام جو بندہ ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ جس سوچتا ہے ویڈیو دیکھتا ہے کہتا ہے وہاں جی بس میں نے جانا ہے ہیتنے بھلپ چاہیے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے وہ اپنے حساب سے دے دیتے ہیں چپ کے اس کے لئے ایسا نہیں ہوتا اس کا سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو نالیج ہونا چاہیے اس کے جو چپ ہے ڈیو بھی جو ہے اس کے ڈی ہے اس کی جو ڈرائیورز ہے اس کی میچنگ ہوتی ہے وولٹیج میچنگ ہوتی ہے وارس میچنگ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر میچنگ میں آپ نہیں لیں گے تو وہ جب آپ مینیفیکچر کر کے آپ سیل کریں گے کسی شاپ کی پر کو تو وہ کلیم آنا شروع ہو جائے کلیم کا مطلب ریٹرن چیز آنے شروع ہو جائے مثلا آپ نے ڈائی لاک کا مٹیریل لے لیا آپ نے اور وہ میچنگ نہیں تھا تو ڈائی لاک میں سے اگر دو لاک کا مٹیریل واپس آگیا تو آپ کی انویسٹمنٹ ڈگ گئی تو فرم در بیگننگ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو فار ایکزمپل آپ ڈائی لاک کا لے رہے ہیں لیکن جس بھی مین ڈیلر سے آپ لے رہے ہیں شاہلومی مارکیٹ یا کسی بھی مارکیٹ سے تو آپ ان کے ساتھ یہ کمپلیٹ ڈن کر لیں کہ اگر ہمارا کلیم آتا ہے تو آپ اس کی ورنٹی دیں سب سے پہلے ونیئر ورنٹی ہوئیں چاہیے اگر آپ کا مالکہ کو کلیم آتا ہے تو آپ اس کو ریٹرن بیک کر دیں نمبر ون ٹھیک ہے جب آپ منفیکچرین کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو کچھ تھوڑے سے کریٹیکلز ایشوز آئیں گے جیسے کہ آپ منفیکچر تو کر لیں گے آپ اس کے بعد آپ کو جو ڈبا ہے باپس ہے بائے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگانے پڑے گی مفجی ڈیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس میں آپ کوڈز لگا لیں اور بلپ کے اوپر بھی آپ کا کوڈ ہو تاکہ وہ میچنگ کوڈ ہو آپ کی ایک سیریل ہو تاکہ کوئی اور جو جیسے آپ کسی شاپ کی پرکو دیتے ہیں تو وہ کوئی اور ڈبا میں کوئی اور بلپ ڈال کے کسی کا بھی جو ہے وہ نہ دے سکے تاکہ آپ اس جنجر سے بچ سکے اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا اور آپ مارکیٹ میں ہوتریں گے تو اس کے لئے مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مینیفیکچر بھی ہو جائے گا مال آپ لے بھی آئیں گے میچنگ مال بھی لیا ہے انویسٹ بھی کر دیا سب کچھ ہو گیا آپ کا مال تس زر بھلک پڑ ہوگا ہے تو آپ اس کو کیسے سیل کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈشو ہے تو اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مارکیٹنگ کے رولز کو اپنانا ہے سب سے پہلے بار بار جانا مارکیٹ میں ہوتریں گے تو آپ کو چیزی بھی شاپ گبر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ بولیں گے کیوں ہم آپ کی چیز کیوں لے ہمارے پاس تو پہلے سے اتنے لوگ آئے تھے اور ان کا مال پڑا ہوئے جی اور ایسے ہی آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مال چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں تو آپ نے بار بار جانا ہے ایک ہفتہ کم سے کم آپ کو لگے گا دوسرا آپ ان کو آفرز دیں آفرز سے مراد کیا ہے فور ایگزیمپل اگر آپ کے پاس اتنا انویسٹ ہے تو انویسٹمنٹ اب کی ہے تو آپ مثلا ون توزنڈ کا ایک باکس ہے اس کے ساتھ آپ ان کو آف درجان اور درجان فری میں پلپس کی آفر کر دیں سٹارٹنگ میں آپ کو سیکریفکیشن کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کو آفر دے دیں یا کوئی ایسا گلوپ ٹائپ کوئی ایسی چیز ان کو بنا کے دے دیں جو ایز ایس سیمپل ہو جس کے پر آپ کے برانڈ کا نام ہو چونکہ ان کے ٹیبل کے اوپر بلپ جل بھی رہی ہو یا ان کے پاس پڑی ہو تو کسٹمر بھی دیکھیں یعنی ویزبلیٹی ہو واقتہ مٹیریل کی اور وہ بھی اس لالچ میں آپ کی چیز رکھ لے ٹھیک ہے دوسرا اس کے پاس جو مٹیریل پڑا ہوئے اگر وہ مٹیریل خراب ہے جو آپ سے پہلے جو لوگ ہلڈی کے بزنس چھوڑ کے چلے جائے چھوٹی انگریسمنٹ والے دس ہزار پندرہ ہزار والے جو یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ شروع کیے یہ ٹرسٹ ان کے پر بلٹ ہوگا اور آپ جس بھی جگہ پہ دے رہے ہیں کریڈٹ پہ دے رہے ہیں لیکن فیفٹی پرسن کریڈٹ پہ دے رہے ہیں فار اگر آپ دس ہزار پس کو مال دے رہے ہیں تو پانچ ہزار آپ سے لے لیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے بار بار جانے سے ویزیبلیٹی سے اور دوسرا انیویشن اپنے برانڈ میں ضرور رکھے اور نئی سی نئی سٹیجیز مارکیڈنگ میں سپیشلی مینیفیکشرنگ میں سپیشلی تاکہ آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ لگیں نہ کہ بس وہی ڈیو بی وہی ایس چیپ اور وہی سارا چل لائے ہم اس میں بھی آپ کی آفرز اتنی ہوں آپ کا جو سیلز مین ہے یا آپ خود ایس آنر فرس جائیں اور بڑے لیول کے آفرز دیں تاکہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ کا جو فیکٹری ہے آپ منیفیکشرنگ گر میں کر رہے جہاں بھی کر رہے آپ کا بزنس بہت زیادہ اور بڑے پیمان پہ چل پڑے گا اللہ آپ سب کو ہم یون سور اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں ہماری ایک ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیوب چینلل نیا نے ہم نے بنایا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ